بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہاف کپ دودھ لیا ہے میں نے اٹھنڈہ نہیں ہے نارمل ہے اور چار ادھت انڈے لیا ہے یہ بھی اٹھنڈے نہیں ہے روم ٹیمپریچر کیا ہے اور ہاف کپ چینی لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بارک بارک پیس لیا ہے ہاف کپ آئل لیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے دو کپ میدہ اس کو اچھی طرح سے چھان لیا ہے آپ بھی چھان کے ڈالیے گا اور ون ٹی سپون منیر ایسنس لیا ہے اور ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پوڈل لیا ہے چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑے سائز کا بول لیا ہے میں نے سارے انڈے توڑ کے اس میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اب ان کو اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائیں دس میرے تک اس کو بیٹ کرتے رہیں گے انڈے بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں دس میرے تک اس کو بیٹ کیا ہے اب اس میں چینی ڈال دیں گے ہاف چینی ڈالیں گے ابھی اور ہاف پاد میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ چینی مکس ہو جائے اور نیچے بیٹی نہ رہے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور چینی بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اور جو بچی ہوئی چینی تھی وہ اب اس میں ڈال دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک ہی دفعہ میں ساری چینی اس لئے نہیں ڈال لیا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاف ہاف کر کے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے چینی آسانی سے مکس ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایورز پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چینی بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہے اب اس میں آئل ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو آئل کی جگہ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا گھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اب اس کو مکس کریں گے جتنا ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا ہی اچھا کیک بنے گا پھولا ہوا بھی بنے گا اور سوفٹ بھی بنے گا اس لئے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں منیلا ایسنس ڈال دیں گے منیلا ایسنس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ اس لئے ڈالا جاتا ہے کہ انڈو کی سمیلنا ہے کیک میں سے کیک کھانے میں بہت اچھا لگے خوشبو والا اور بہت ہی مزے کا لگے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں اب میدہ لیں گے اور بیکنگ پوڈر لیں گے بیکنگ پوڈر اس میں میدے میں ڈال دیں گے دونوں چیزوں کو میں نے چھان لیا تھا آپ بھی چھان کے ڈال لیے گا اب ان دونوں چندے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بیکنگ پوڈر میدے میں مکس ہو گیا ہے اب ہاف میدہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تک کہ کوئی بھی لمس نہ رہے ہاف میدہ جو ہم نے ڈالا تھا وہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور جو آپ بچا ہوا تھا وہ اس میں ڈال کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے میں دیکھوں بیٹر محل کے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور گھلائی کی شیپ میں ایسے ہی کر کے مکس کریں گے میدہ چیزوں سے مکس ہو گیا ہے یہ بیٹر تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے اب اس میں دودھ ایٹ کر دیں گے ہاف کب دودھ لیا تھا ہم نے وہ اس میں ہاف ہاف کر کے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کیک کا بیٹر اچھی طرح سے بنیں کیک کا بیٹر اب ریڈی ہے بلکل پرفیکٹ ہے اس کی کنسسٹنسی اس طرح سے ہونی چاہیے اب ایک بول لیں گے اور اس کو آئل سے اچھی طرح سے گریز کریں گے اگر آپ چاہیں تو بٹر سے بھی کر سکتے ہیں اور بٹر پیپر رکھ بھی سکتے ہیں آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے اس میں بٹر پیپر یوز نہیں کرئی ہوں میں اس لئے اس میں میدہ ڈال لی ہوں اس کو اچھی طرح سے لگا لوں گی سارے بول پر اچھی طرح سے میدہ لگا لیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو اس طرح سے گریز کر کے اور میدے لگا کے پرفیکٹ کیک بنا سکتے ہیں اب کیک کا بیٹر اس پول میں ٹرانسفر کر دیں گے بیٹر کو پول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اب اس کو دو تین بار ٹیپ کریں گے تاکہ اس میں موجود جو ایئر ہے وہ نکل جائے دوسری طرف میں نے پتیلے کو پری ہیٹ کر لیا ہے کیونکہ کیک ہم پتیلے میں بنا رہے ہیں اس لئے پتیلے میں نیچے نمک بچھا دیا تھا اور یہ اوپر جالی سٹینڈ رکھ دیا تھا اسے کور کر کے دس منٹ ہائی فلیم پر پری ہیٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ جالی سٹینڈ نہ ہو تو کسی چھوٹی پتیلے کو الٹا کر کے یا کٹورے کو الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں اب کیک کے بیٹر کو پتیلے میں رکھ دیں گے اور ڈھکنا بند کر کے پہلے دو منٹ کے لئے ہائی فلیم رکھیں گے پھر فلیم کو میڈیم ٹرو لوگ کر کے پینتالیس منٹ کے لئے اس کو کوک کریں گے ڈھکنا بند کر دیں گے اس کا یہ دیکھیں ہی مرز پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اب کیک کو چیک کریں گے کہ یہ پک چکا ہے کہ نہیں ایک ٹوٹھ پک لیں گے اور اسے اس کو چیک کریں گے ٹوٹھ پک بیل کو کرین ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پرپیکٹ بن چکا ہے اب اسے پتیلے میں سے نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے کیک ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اسے چھوڑی سے کناروں سے الہدہ کر کے ڈش میں اسے نکال لیں گے الحمدللہ کیک پرپیکٹ کوک ہو گیا ہے اب اسے کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ بن ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں مرز بہت ہی مزے کا کیک بن ہے کھولا ہوا بھی ہے اور سوفٹ بھی ہے جیسا بیک ریکہ ہوتا ہے آپ بھی بنا کے دیکھیں میری ریسی پی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں بہت ہی مزے کا اور بہت ہی سوفٹ کیک بنے گا اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں